ہر جگہ آدمی ملے گا بھوکاں اکھانا کھلا دو دیکھیں ججا جان مسکراتے ہوئے اندر آ رہے ہیں آپ بھی اندر آ جائیے بھائی آپ بھی اندر کہ ساری دنیا کی طلب ہے چاہیے پانی مجھے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بلی بات ہے رستہ نہیں ملتا ابھی تک کہ مبارک صاحب نے ایک الزام دیا ہے کہ ادھر والے سننا ہے ادھر والے نہیں سننا ہے ابھی یہ الزام ختم ہوا جا رہا ہے ابھی یہ داگ بھلا جا رہا ہے کہ جس کو بھی جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بلی بات ہے رستہ نہیں ملتا نسلوں کا لہو مانتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور میں سستہ نہیں ملتا تو جیسا کی محمد کے نوازے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا اتنی آسانی سے دادی نہیں چاہیے سر ہلانے والی داد نہیں چاہیے مجھے اگر شیر سمجھ میں آئے تو داد دینا نہیں تو داد نہ دینا ایک شیر آہستہ سے پڑھوں یا یہ دیکھو علی صدم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاؤں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے اور اس سوالیوں کی صدا تک اثیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ وقیر اب وہ دو شیر پڑھ رہا ہوں سنویے میں اپنی ہر میفیل کو زندگی کی آخری میفیل سمجھ کے پڑھتا ہوں ہر شیر زندگی کا آخری شیر پڑھ کے سمجھ کے پڑھتا ہوں قدر بھائی کو معلوم ہے کہ کتنی راتیں ہو گئیں جگتے ہوئے مجھے خود نہیں پتا ہے مگر مولا حسین کا کرم ہے نہ آواز بیٹتی ہے پہنچ شیروں کی طرح پڑھ چکا ہوں بھی تک نہ آواز بیٹتی ہے بس حسدہ داروں کی خدمت کا جذبہ ہے میرے اندر اگر موجزہ ہو تو بھائی یہ بھوک کی کنڈیشن کیوں آئی جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جیتا لوگ بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا نسلوں گلاہو مانگتا ہے عشق محمد یا عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا جیسا کہ محمد کے نوازے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہے کہ بوشاق میں جن کے بےوند تو مل جاتے ہیں تھپا نہیں ملتا یہ ایک دو شیر پڑھنا ہے تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں اب یہ کنڈیشن کیوں آئی اگر پورے لوگ ایک ساتھ ان کے کھڑے ہو کے دانتے دیں تب بھی شیر پہ کم ہے ایک شیر پڑھوں گا اس کا دوسرا شیر کہ جیسا کہ محمد کے نوازے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہے کہ بوشاق میں جن کے بےوند تو مل جاتے ہیں تھپا نہیں ملتا تو حق فاطمہ زہرہ کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں بوسلمہ کوئی بھوکا نہیں ہے اپنے دوستوں کے ہاتھ بان لیجیے اسے پکڑ لیجیے کہ دعات نہیں دیں گے خدا ہے حسین کا واسطہ اسے ہی پکڑ لیجیے اپنے دوستوں کے ہاتھ کی کھڑے ہوگے دعات نہیں دیں گے اگر شیر پہنچا رہا ہوں گے رقیدہ یہی ہوگا کہ یہ آل محمد ہے کہ بوشاق میں جن کے بےوند تو مل جاتے ہیں تھپا نہیں ملتا جیسا کہ محمد کے نوازے نے کیا ہے ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا یہ حق فاطمہ زہرہ کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمہ کوئی بھوکا نہیں ملتا تو جس روز سے جس روز سے جس روز سے ہے نہر باب باس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ہے نارا ہائی تاریخ کون ہاتھ پلنچ کر گا نارا ہائی تاریخ نارا ہائی تاریخ جس روز سے ہے جس روز سے ہے ہمارے شمشاد غازی پوری صاحب نے کہا وہ وقت کم لیجئے اس لیے کہ ہم یہاں سے شیر مجھے نہیں پڑھنا ہے ہے نا شمشاد غازی پوری صاحب وہ کہیں دہا سا وقت کم لیجئے ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں جس روز سے ہے نہر باب باس کا قبضہ بھوکے تو وہ حق ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا مجھے نہ ہشتا لکھے یہ تشنگیہ فراد یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا یا کہہ کے بھاگ رہی تھی فراد سے فوجے مجھے حسین کا باس مار ڈالے دیکھیں بزرگ سے دان مل گئی داست پوری ہوئی کہ پجھے نہ ہشت اللہ کیا یہ تشنگیہ فراد یا یہ شکست کا احساس مار ڈالے گا یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فراد سے فوجے مجھے حسین کا باس مار ڈالے گا اپنے وجوب سے بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی یا لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی لائین کہتے تھے لائین کہتے تھے لائین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے اب پاس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے لائین کہتے تھے لائین کہتے تھے لائین کہتے تھے لائین کہتے تھے دور سنہرا کر دو نعرہ اس طرح کہو کان کے پردے پھٹ جائے دشمنِ حیدرِ کرار لائین کہتے تھے علی مولا 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 علی مولا